السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں سب خیریت سے ہوں گے اور یہ ہے آج صبح کا ٹائم دس بجے کا اور بہت خوبصورت موسم ہے تھوڑی در پہلے ہلکل کی بارش بھی ہوئی تھی بونہ باندی اور ابھی بھی جو ہے موسم بہت پیارا اتنی تیز ہوا چال رہی ہے تھنڈی تھنڈی اور گرمیوں کا موسم تھنڈی ہوا بہت خوبصورت موسم ہے بہت پیارا تو دل کرتا ہے کہ اس میں جا کے واک کریں تو یہاں اب میں نے آج میں نے پراتھے وغیرہ نہیں بنائی تھے میں نے کہا آج میں نے انڈے بوائل کیا اور چائے بنا لی ساتھ میں اور یہ میں ناصر کا آج میں نے لنچ نہیں بنایا تو بس میں نے ان کو اوٹس میں رات کو پانی میں بھگو کے رکھ دیتی ہوں تو اوٹس میں کوئی بھی فروڈ ڈال کے اور تھوڑے سے نٹس ڈال کے تو میں ان کی اسمودی سے بنا دیتی ہوں جو وہ اگر دوپیر میں لنچ بھی نہ کریں تو یہ ایک گلاس پی لیتے ہیں تو ان کو صحیح رہتا ہے تو یہاں میں اپنے لئے انڈے چھیل رہی ہوں اور یہ گرم گرم انڈے تھنڈ ہنڈی ہوا بہت مزیدار اور میں نے اپنے لئے چائے بھی نکال لی ہے تو یہی ہے آج بس میرا بریک فاسٹ اور اس کے ساتھ میں کیک رس کھاؤں گی چائے اور کیک رس ہو جو میں بچپن سے ہم لوگ کھاتے ہیں چائے کے ساتھ بہت مزی کا لگتا ہے بس اتنا اچھا موسم ہے دل کرتا ہے کہ چلو کہیں بندہ جو ہے بہار نکلے جائے تو بس میں نیچے جاتی ہوں نیچے جا کے تھوڑی سی واک کر لیتی ہوں کبھی کبھی اور بہت اچھا لگتا ہے کل جو میں نیچے جاؤں گی تو پھر میں ویڈیو بنا کے اس کی بھی اپلوڈ کروں گی اور یہاں میں کر رہی ہوں اپنے ناشتہ انجوائے نا سے جا رہے ہیں آفیس اور اس کے بعد میں کروں گی لنچ کی تیاری آج مجھے کھانا بنانا ہے دیکھوں گی آج میں کیا بناوں یا تو میں سوچ رہی تھی کہ میں آلو کے پراتھے بنا لوں گی یا پھر میں بناوں گی چینی کی دالگوش جو بھی بناوں گے میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اس کی ریسپی اور ابھی میں اپنا کر رہی ہوں ناشتہ کھڑکی کھلی ہوئے اتنی ٹھنڈ ٹھنڈ ہوا اور چائے اور کیک رز میرے فیوریٹ جو میں ہمیشہ ناشتے میں چائے کے ساتھ کھاتی ہوں تو بس یہ ہے اور پھر میں اپنا یہ زندگی کو جو اکیلے ناشتہ انجوائے کرتی ہوں اور پھر جو ہے وہ اچھا لگتا ہے پھر میں جو ہے سب کو سوچتی رہتی ہوں کو اس وقت کیا کر رہا ہوگا اور یہ ناصر اپنی بوتل بھول گئے تو میں نے ان کو فون کیا کہ میں آ رہی ہوں نیچے دینے کے لیے وہ ابھی شاید گئی نہیں تھے تو انگر لگے میں نیچے ہی ہوں تو پھر میں نے ان کو نیچے جا کے ان کی جو ہے یہ اسمودی کی بوتل پکڑائی اور پھر میں آگئی واپس میں نے کہا ابھی جو ہے میں نے اسکاف نہیں باندھا تھا تو جو جو ہے میں نے اس لئے میں بہار کا میں نے ویڈیو نہیں بنائی اور یہ آگئی ہوں میں اوپر اور آگئے پھر میں نے جو میرا ناشتہ رہ گیا تھا وہ میں اب باقی کا کروں گی میں نے کہا سوچے میں نے کہا چلو آج تو یہ بھول گیا اپنی آہ ڈرنک جو ہے اسمودی چلے ہو کہ جی اللہ پیس دعاوں میں یاد رکھیے گا موسیقی